ہر انسان کی ایک کہانی ہے یہ کہانی اس کی زندگی کے آخری سانس تک چلتی ہے بہت سے لوگ اس میں آتے ہیں بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں کہانی چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے میرے اندر جیل کی ان عورتوں کی بہت سے کہانیاں ہیں بہت سے ان کے راز میرے سینے میں ہیں شروع شروع میں میں اور ایک اور خاتون ہم دو جایا کرتے تھے تو وہ میری ساتھی تھی وہ برکہ پہنتی تھی ان کو ہر مہینے کچھ تنخواہ ملتی تھی تقریباً بیس ہزار رپیار میں والنٹیر تھی تو وہ ایسا کرتی تھی ان کا تجربہ زیادہ تھا وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ ایک وارڈ میں چلی جائیں گھنٹہ آپ ادھر رہیں اور میں ایک وارڈ میں پھر آپ ون میں آئیں اور میں دو میں چلی جاؤں گی اس طریقے سے دو ڈھائی گھنٹے کا ہمارا وہاں پر سٹے ہو جاتا اور رکنا چاہتے تھے کچھ اور بھی رک لیتے کبھی ہم زیادہ لمبا بھی رک لیتے تو میں چادر لے لیتی یا دوبتہ تھوڑا سا موٹا لے لیتی ظاہرہا ہم کو تو خواتین کے وارڈ میں جانا تھا تو اب سب سے پہلے اندر گئے ہیں تو تھوڑا سا لوگوں کو جھجک آتی ہے مگر جب آپ جانا شروع کرتے تھے تو نیچرل یہ آپ کو نہیں آتی تو لوہے کا آہنی بڑا گیٹ پھر سیکیورٹی پھر گیٹ پھر آپ کی چیکنگ پھر گیٹ پھر اس طریقے سے آخری پانچ گیٹ آپ کو اندر تک مل جاتے ہیں تو یہ گیٹ زبردست طریقے سے لاک ہوتے ہیں ایک دفعہ آپ اندر چلے گئے کبھی میں سوچتی تھے کہ اگر یہاں کوئی ہنگامہ باہر ہو جائے تو ہم بین کیجی عورتوں کے طرح اندر ہی رہ گئے لیکن یہ ایسے ایک سائیڈ کی سوچ تھی تو میں نے تھوڑا سا خاتون ساتھی خاتون کبھی کہتی تھی بھرکہ پہن کر ادھر آؤ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اتنا آبویس نہ ہوں تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے چادر تو لی ہوئی ہے تو اس دن میں جب ان اس وارڈ میں گئی جہاں پر مجھ کو توڑا یہ دیکھنا تھا کہ کتنی خواتین جو ہیں مرڈر کیس کی جو ہیں وہ ہیں اس دن کچھ ایسا وہاں پر سسٹم تھا کہ جو قیدی خواتین تھی برامدہ میں لیٹی ہوئی تھی اور دو جو کمرے تھے اس میں بنک بیٹک جیسے بستر ہوتے تھے بیس سے ایک کمرے میں اور بیس سے ایک کمرے میں ایسے لائنوں میں اوپر نیچے ان عورتوں کو فوم کا گدہ دیا جاتا تھا زیادہ وقت یہ لیٹی رہتی ہیں اور چھوٹا سا ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا ٹی وی باندھ ہوتا تو ایک انگامہ کرتی ہیں اب مجھ سے ان کو کسی کو دلچسپی نہیں تھی کہ میں ایک عورت آئی ہے ان کو کچھ بتانا چاہ رہی ہے کچھ ان کی بات چیز سننا چاہ رہی ہے وہ ٹی وی بند ہو گیا اس پر خواتین نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ڈراما ہے اور تھا تھا کچھ چیزیں اٹھا اٹھا کر کیا مارنی تھی بس ٹی وی کو مکہ مارنے شروع کر دیا کبھی بھائی سوچتے ہوں یہ ان میں سے زیادہ عورتیں کریمینل تو تھی مگر کیا پاگل بھی تھی کیونکہ کبھی شاید کسی نے ان کا اس انگل سے ٹیسٹ نہ کیا ہو کہ یہ کچھ تو بالکل مجھے ایسا لگتا تھا منٹل ہی ہیں اور وہ سارا دن زیادہ لیٹی رہتی تھی بیٹ کے اوپر اب میں نے دیکھا کچھ سے ہاتھ ملائے تو دیکھا کسی کو مجھ سے دلچسپ بھی اس وقت نہیں ہو رہی تو میں باہر برامدے میں ایک جگہ انہوں نے بنائی تھی جہاں صف جیسی چیز تھی بچھی زمین پہ تو وہ وہاں جا کر میں بیٹھ کے میں نے کبھی کسی کو دلچسپ بھی نہیں اتنی دیر میں ایک قیدی خاتون آ گئی ان کو نائنٹی نائن میں سزائے موت تھی تو چونکہ لوہ میں کچھ ترمیم ہوئی تو وہ ان کی سزا لیٹ ہو گئی تو وہ آئیں اور جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی آتے ساتھ وہ میری چونکہ میں زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی میری ٹانگ پہ جیسے بچے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ گئیں اور شی شی سٹارڈڈ ربنگ ہر سیلف وید می اچانک انہوں نے میرا جو میں نے چادر رکھی تھی وہ اتاری اور میرے گلے سے چین اتار لی مجھے کہنے لگی یہ سونے کی ہے میں نے کہا جی سونے کی ہے کانوں میں جو کانٹے تھے وہ بھی اتار لی تو پھر مجھے کہتی ہیں یہ سونے کی ہے منکجی سونے کی مجھے کہتی ہیں یہ میں درزن تھی اور بہت اچھے کپڑے سیتھی تھی پھر میں نے جو ہے اپنے شہر کو ٹکرے ٹکرے کر دیا اگر وہ میرے سامنے آجائے تو میں اس سے ڈبل ٹکرے کر دوں تو میں نے کہا آپ کو اس قدر غصہ کیوں شہر پر اس قدر آپ کیوں غصہ ہوئیں کہ آپ کو ان کو ٹکرے ٹکرے کرنا پڑا تو کہنے لگی میں جو کماتی تھی وہ مجھ سے چھین لیتا تھا اور بھی کچھ انہوں نے باتیں بتائیں تو تھوڑی دیر وہ میرا زیور لے کر میرے قریب بیٹھ گئیں اور ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے پھر مجھے کہتی ہیں یہ میں جیل سے باہر ہوتی نا تو یہ تم کو واپس نہ کرتی مگر اب تو میں جیل میں ہوں لو واپس لے لو وہ مجھے واپس کر دیا اور کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ باتیں بتاؤں گی جو اندر کی باتیں ہیں پھر اس نے مجھے کچھ باتیں بتائیں اس نے کہا کہ میرے پاس ایک موبائل بھی ہوتا ہے یہاں پر زیادہ خواتین اندر چھپا کے موبائل رکھتی ہیں اور پھر جب کوئی ریپورٹ کرتا آپ پاس میں ملٹتی ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو پسوا دیتی ہیں تو کہنے لگی سب سے زیادہ غم جو ہے مجھے اس چیز کا نہیں ہے کہ میں نے شوہر کو قتل کر دیا وہ تو ابھی بھی میرے سامنے آئے تو میں پھر قتل کر دوں لیکن جو مجھے سب سے زیادہ صدمہ ہے کہ جس آدمی کی خاطر میں نے اس کو قتل کیا وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا اس کے بعد وہ اٹھی اور کہنے لگی کہ آپ ادھر مت آئے کریں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کہنے لگی یہاں کسی نے نہیں بدلنا یہاں کسی کو آپ کے آنے کا فائدہ نہیں پھر وہ اٹھی اور جا کر اپنے بستر پر واپس لیٹ گئی تو میں یہ سوچتی ہوں یہ ساری خواتین ہیں ساری سوسائٹی ان کے گناہ میں حصہ دار ہوگی اللہ کے ہاں جب ان کا حساب ہوگا تو خدا خبر کس کس کے حصے میں ان کے گناہ کا حصہ بھی آ جائے کیا وجہ ہے کہ خواتین اس حال پہ پہنچ جائیں میں نے رونا شروع کر دیا اور دیر تک میں روتی رہی قریب ہی ایک ہینڈ پم تھا میں اٹھی اور میں نے وضو کیا اور واپس صف پہ آکے بیٹھ کر دعا کرنا شروع کر دی بس اب میری روٹین ہو گئے کہ میں جب بھی جاؤں لوگوں کو ان خواتین سے ہاتھ ملاتی ان کو کچھ انٹرسٹ ہوتا تو وہ باہر میرے پاس آکے بیٹھ جاتی میں اسی صف پر بیٹھتی اور دعا مانگتی رہتی کچھ عورتیں پھر میرے پاس وقت گزرنے کے ساتھ 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 پھر انہیں پتہ چلا کہ کوئی آ کر یہاں بیٹھ جاتا ہے اور روتا ہے اور دعا کرتا ہے بس یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں کسی کے لئے کچھ نہ کر سکوں تو کم از کم اس کے لئے دعا کر دی جاؤں اور یہ میں نے وہیں پر سیکھا